بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المغلومین لا سیما على بقیت اللہ فی الارضین وحجته علا العالمین روحی ورواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية علا اعدائهم اجمعین من الازل الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امام الصادق علیہ السلام في زیارت ابل فضل عباس علیہ السلام السلام علیکا ایوہ العبد الصالح المطيع للہ و لرسوله و لامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام صلوات پڑھ دے محمد ورعالم صاحبان ایمان آج سات رجب المرجب کی شب ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں تاجدار وفا علمدار لشکر حسینی حضرت ابل فضل عباس علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے منائی جاتی ہے اور آج مجھے موضوع بھی مولا عباس ہی کے حوالے سے دیا گیا ہے چونکہ مشہور یہی ہے کہ ہمارے یہاں سات رجب مولا عباس کی ولادت ہے لہذا ایک جملہ صرف ولادت کی تاریخ کے حوالے سے عرض کر دوں کہ سن ولادت میں تو تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے سن 26 حجری 26 حجری میں مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے اور اس کی تائید ہمیں ملتی ہے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے جسے کتب تاریخ کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ مولا نے جب حضرت عباس کے فضائل اور کمالات کا ذکر کیا تو آخر میں یہ فقرہ بھی ارشاد فرمایا کہ مولا عباس شہید کر دیئے گئے جس وقت ان کی عمر چونتیس برس تھی تھرٹی فور یارز ان کی عمر تھی جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو اگر اس عمر اور ایج کو آپ کاؤنٹ کریں ظاہرہ کے واقعے کربلا سن 61 حجری سکسٹی فرسٹ حجری میں پیش آیا اس سے اگر آپ تھرٹی فور یارز کو مائنس کر دیں تو یہ چھبیس حجری بنتا ہے لیکن وہ دن کونسا تھا وہ تاریخ کونسی تھی جب مولا عباس کے ولادت ہوئی تو بہت سے علماء نے کچھ تاریخیں ذکر کی ہیں لیکن قدعی طور پر یہ بیان کرنا کہ اسی دن اور اسی تاریخ کو مولا کے ولادت ہوئی یہ بہت مشکل ہے البتہ جو تاریخ مشہور ہے عراق کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر وہ چار شعبان ہے چار شعبان سن 26 حجری مولا عباس کی ولادت ہوئی البتہ سانت رجب بھی ایک تاریخ ہے اس کے علاوہ بھی علماء نے مختلف تاریخیں بیان کی ہیں علامہ زیشانہ در جوادی صاحب اپنی کتاب قمر بنی حاشب میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی تاریخیں مولا عباس کی ولادت کی حوالے سے بیان ہوئی ہیں یہ سب کی سب در حقیقت سینہ بسینہ منتقل ہونے والی تاریخیں ہیں لہذا جب اس اعتبار سے تاریخ کا تعیم کیا جاتا ہے تو اس میں اس روایت کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ جس علاقے میں یا جس شہر میں خود وہ حادثہ وہ واقعہ پیش آیا ہو اب ظاہر ہے کہ مولا عباس کی ولادت مدینہ شہر میں ہوئی ہے تو اس علاقے میں یا اس کے آس پاس علاقوں میں جو روایت زیادہ مشہور ہو اور اس مناسبت کو جس دن منایا جاتا ہو اس تاریخ کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگی اور وہ چار شہبان ہے جیسے میں نے ارز کر دیا اور اس میں خود شاید ایک معنوی نکتہ بھی ہے کہ قدرتی انتظام تھا کہ تین شہبان کو سید الشہدہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت ہے اور اس کے فوراً بعد اگلے ہی روز چار شہبان کو مولا عبا الفضل عباس کی ولادت ہے تو گویا قدرت کا شاید یہ انتظام تھا کہ لشکر حسینی میں امیر کاروان آگے آگے ہو اور اس کا علم برداد ان کے نقش قدم پر فوراً پیچھے پیچھے تاریخی اعتبار سے چلتا ہوا آ رہا ہو یہ شاید ایک قدرتی انتظام تھا ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد ورعالی محمد ولادت کا جو حال ہے کیفیت ہے اس کی حوالے سے ایک روایت ارز کر دوں جو میری نظر سے گزری ہے اور میرے لئے نہیں تھی لہذا خواہش کی کہ آپ کے سامنے بھی اسے پیش کر دوں یہ روایت میں نے پڑھی ہے کتاب الخصائص العباسیہ آیت اللہ ابراہیم کلباسی کی کتاب ہے اور وہ نقل کرتے ہیں یہ روایت مولا امیر المومنین علیہ السلام کے غلام قمبر سے قمبر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد کا وقت تھا مولا ممبر سے واضح و نصیت کر رہے تھے نمازیوں کو کہ اچانک ہم نے دیکھا مسجد کے دروازے پر ایک عرابی آ کر کے رکا اپنی سواری کے جانور کو باندھا آہستہ آہستہ چل کر مسجد کے دروازے سے مولا کے نزدیک آیا مولا کے ہاتھوں پر گوسہ لیا اور ایک مرتبہ خاموشی سے مولا کو دیکھنے لگا مولا سمجھ گئے کوئی حاجت ہے کہا ماہیہ حاجتک اے شخص یہ بتا تیری حاجت کیا ہے تو کیا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ اے مولا آپ چونکہ امیر کائنات ہیں آپ چونکہ حجت اللہ ہے لہذا میری حاجت کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ تو خود بہتر جانتے ہیں لہذا مولا نے قمبر سے کہا کہ قمبر ایک کام کرو میرے گھر جاؤ میری بیٹی زینب کبرا سے کہو کہ گھر میں ایک مقام پر ایک چھوٹا سا برطن ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کر کے لے آؤ قمبر دوڑتے ہوئے گئے گھر کے دروازے پر دستک دی کچھ دیر میں فضہ دروازے پر آئی اور کہا کون ہے کہا میں خادم امیر المومنین قمبر ہوں کہا کیا کام ہے کہا مولا نے بی بی زینب کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ گھر میں فلان جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے وہ حوالے کرتے وہ مجھے دے دے فضہ دوڑ کر گئی کہا کچھ دیر ٹھہروں میں آتی ہوں اور وہ برطن وہ ٹوکری اٹھا کر لانے لگی قمبر کہتے ہیں کہ میں گھر کے دروازے کے باہر انتظار کر رہا تھا کہ اچانک گھر کے اندر سے مجھے خوشی کے مارے چیخنے کی اور ایک دوسرے کو مبارک بادیں دینے کی آوازیں آنے لگیں میں بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ گھر کے اندر کونسا ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے ایسا کونسا حادثہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دیرے اتنے خوش ہو رہے ہیں لیکن تھوڑی دیرے میں جب فضہ واپس آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ٹوکری تو تم نے مجھے دے دی لیکن یہ بتاؤ کہ اندر ہوا کیا ہے جو آپ سب اتنی خوشی منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک باد دے رہے ہیں تو اس وقت فضہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام وَلِدَ أَسَّاعَتَ غلام اظہر قَأَنَّهُ فَلْقَةُ قَمَر اسی وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہاں ام البنین کے بطن مبارک سے ایک بچے کے ولادت ہوئی ہے اور اس کا چہرہ اتنا کھلتا ہوا ہے اس کے چہرے سے ایسا نور اور روشنی نکل رہی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ چودوی کا چاند ہے اللہ حسین قمر بنی حاشم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں قمبر خوشی کے مارے جھومنے لگے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے جا کر مولا کو یہ خوشخبری سناو دوڑتے ہوئے گئے پہلے تو جا کر وہ ٹوکری مولا کے حوالے کی اور انتظار کر رہے ہیں کہ مناسب وقت ملے تو مولا کو خوشخبری سناو مولا نے اس عرابی کو وہ چیز عطا کی اور جب فارغ ہوئے تو عمیر المؤمنین علیہ السلام نے قمر کو دیکھا کہا کیا بات ہے تم اتنے خوش لگ رہے ہیں تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دی رہے ہیں بات کیا ہے کہا مولا میں ایک خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں مولا نے قمبر سے کہا کہ چلو وہ خوشخبری مجھے سناو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا تم مجھے خوشخبری سناو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اس وقت قمبر نے کہا مولا میں جب گھر سے واپس آ رہا تھا تو مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کے یہاں ام البنین کے بطن مبارک سے ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور جب میں واپس آ رہا تھا تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ تک پہنچا دوں کہ میرے بابا سے ذرا پوچھ کر کے آؤ کہ میرے اس بیٹے کا نام کیا رکھا جائے میرے اس بھائی کا نام لغب اور کنیت کیا رکھی جائے جب مولا سے یہ سوال کیا تو مولا نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا خوشی کے مارے فرد میں حسوس کر رہے تھا اور یہ جملہ کہا بیٹے کی ولادت پر کہ یہ جو بچہ ہے امیر المومی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انہ لہاد المولود انہ اللہ شاناں کبیراں ومنزلتاں عظیمتاں لدئی ہے کہ یہ میرا وہ بچہ ہے جس کی خدا کی بارگاہ میں ایک عظیم منزلت اور مقام اور مرتبہ ہے پروردگار نے میرے اس بچے کو ایک عظیم درجہ عنایت فرمایا ہے اور کہا کہ اس بچے کو وہ نام اور وہ اسما اللہ کے رسول نے دیئے ہیں کہ چلو میرے ساتھ گھر چل کے میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس بیٹے کی جب بشارت دی تھی تو مجھے حکم دیا تھا کہ اس بچے کا نام عباس رکھنا اللہ کے رسول کے حکم سے مولا امیر نے اس بیٹے کا نام عباس رکھا اور بہت سارے القاب بہت ساری کنیتیں ہیں مولا عباس کی جسے مولا امیر نے اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کیا صلوات پڑے محمد اور آل محمد اللہم حزیر اللہم حزیر اللہم حزیر اللہم حزیر اللہم حزیر کیونکہ میرا موضوع ہے عبد سالح اول فضل عباس تو مولا کے بہت سارے القابات ہیں آپ سب جانتے ہیں قمر بنی حاشم بڑا مشہور لقب ہے جیسے میں نے ارس کیا خود مولا نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک خاص منزلت ہے ایک مقام اور مرتبہ ہے اور ایسا نور حزیر ابباس کے چہرے سے نکلا کرتا تھا کہ رات کی تاریخی میں روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مولا بغیر روشنی کے ہی سفر کیا کرتے تھے ایک اور لقب جو مولا ابباس کا مشہور ہے حامل اللیوہ پرچن کو تھامنے والا لیوہ یعنی پرچن علمبردارِ لشکرِ حسینی یہ لقب بھی مولا ابباس کا تاریخوں میں نقل ہوا اسی طرح سے سقہ یہ لقب بہت مشہور ہے سقہِ سکینہ سکینہ کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے کہ پانی پلانے والا یا اسی لقب کو دوسرے انداز سے روایات میں پیش کیا گیا ساقی عطاشی کربلا جب آپ مولا اببالفضل عباس کی حرمِ متحر میں جاتے ہیں تو دور سے ہی آپ کو یہ تعبیق یہ جملہ لکھا ہوا نظر آتا ہے السلام علیکہ یا ساقی عطاشی کربلا یعنی کربلا کے پیاسوں کو سہراب کرنے والا ان کی پیاس بجانے والا یہ لقب بھی مولا اببالفضل عباس کا ہے اس کے علاوہ بڑا مشہور لقب ہے کہ جس سے ہمارے مومنین استفادہ کرتے ہیں باب الحوائج حاجتوں کے پوری ہونے کا دروازہ باب المراد جب کسی کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو تو مراد پوری ہونے کے لئے جو دروازہ ہے وہ حضرت اببالفضل عباس ہے لیکن جس لقب پر مجھے گفتو کرنی ہے وہ ہے عبد سالح عبد سالح اس لئے کہ انہیں تمام القاب میں اگر آپ دیکھئے تو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ لقب ہے عبد سالح وجہ کیا اس کی اس لئے کہ میں نے اپنے سنوہ کلام میں ہی اس زیارت کے فطرے کو پڑھا کہ جسے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا اببالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے وقت ابو حمزہ سمالی کو تعلیم دیا تھا یہ لقب حضرت عباس کے زیارت نامے میں استعمال ہوا السلام علیکہ ایوہ العبد السالح چھتا امام جس کو سلام کر رہا ہو عبد سالح کہہ کر اس کا مقام کیا ہوگا میرا سلام ہو اس ہستی پر اس شخصیت پر کہ جو ایسا پروردگار کا بندہ ہے جو پاک اور پاکیزہ ہے جو سالح ہے اور اس عبد سالح میں دو الفاظ ہیں عبد اور سالح عبد کا معنی آپ کو معلوم ہے بندہ عبودیت بندگی خدا کے سامنے جھکنے والا خدا کی عبادت اور اطاعت کرنے والا جب ہم عبدیت کی بات کرتے ہیں بندگی کی بات کرتے ہیں عبادت کے مرحلے پر آتے ہیں تو یہاں پر فقط وہ عبادت مراد نہیں ہے کہ انسان نمازیں پڑھ لے اپنے واجب عامال کو بجا لے آئے بلکہ یہاں پر عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جو اللہ کی حقیقے عبادت ہونی چاہیے جو بندگی کا حق ہے جو معارفت کے ساتھ ہو جو بصیرت کے ساتھ ہو جو آجزی اور انکساری کے ساتھ ہو کہ جس کے بعد پروردگار خود اپنے بندے کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے اس نے عبادت کا حق ادا کر دیا جس کے لئے خود عمیر المومین السلام کا وہ جملہ نظر آتا ہے کہ کیا ہے پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لئے تیری عبادت کرتا ہوں اور یہی چیز مراس میں ابو الفضل عباس نے اپنے باباں سے پائی ہے عبد سالح کا لقب جو مولا عباس کو ملا ہے تو وہ اس عبادت کی وجہ سے جو بصیرت کے ساتھ ہے جو معرفت کے ساتھ ہے انتہائی کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے اور اس صفت کو پروردگار مطال نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کے لئے اور اپنے عوصیاء کے لئے استعمال کیا اب بندگی کا مرحلہ حضرت ابراہیم کے لئے بعض اوقات کہاں کہ یہ ہمارے بندے چھے کہیں حضرت یحیاء کو مخاطب کیا یہ ہمارے بندوں میں سے تھے حضرت زکریہ کے لئے یہی لفظ استعمال کیا حضرت ایوب کے لئے عبد کا لفظ استعمال کیا بلکہ اس سے بڑھ کر خود سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں اپنے میراج کے سفر پر بلایا ہے جو انتہائی قرب کی منزل ہے تو پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پندربے پارے کی پہلی آیت سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اللہ نے یہ نہیں کہا أَسْرَا بِرَسُولِهِ أَسْرَا بِنَبِيِّهِ نہ رسول کا نام لیا أَسْرَا مُحَمَّدًا یہ نہیں کہا أَسْرَا بِعَبْدِهِ اپنے بندے کو لے کر گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف یعنی پروردگار اگر عبودیت کی منزل کسی شخص میں پاتا ہے تو پروردگار کو پسند ہے کہ اسے اپنا عبد کہہ کر مخاطب کرے جنابِ عیسیٰ کے معاملے میں دیکھئے کہ جنابِ مریم گود میں لیے گئے آئی ہیں ابھی چھوٹے سے عمر ہے سن ہے گہوارے میں ہیں جنابِ مریم کی قوم والے کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا نہ آپ کے باپ ایسے تھے نہ آپ کی ماں سے ہمیں کوئی ایسا کام کبھی دکھائی دیا یہ آپ نے کونسا غلط کام کر دیا جنابِ مریم کو الہام تھا وہی تھی کہ آپ نے گفتگو نہیں کرنا ہے آپ نے چپ رہنا ہے اشارہ کیا بچے کی طرف جو بولنا ہے اس بچے سے بات کرو اور حضرت عیسیٰ گہوارے میں بول اٹھے اِنِّي عبداللہ آتانی الکتاب وَجَعَالَنِي نَبِيَّ آپ دیکھئے حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے نبی بعد میں کہا پہلے اللہ کی عبودیت اور بندگی کا تذکرہ کیا آپ دیکھئے جب ہم نماز پڑھتے ہیں روزانہ پنجگانہ نماز تو تشہد میں کس طرح سے رسول کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتے ہیں اشہدو انا محمدًا عبدہو ورسولو اے پروردگار کا گواہی دیتا ہوں کہ محمد آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں پہلے رسول نہیں ہیں پہلے عبد ہیں بندگی کا ذکر ہے عبدیت کا ذکر ہے لہذا یہ منزل کمال کے منزل ہے جب پروردگار اپنے انبیاء اپنے اوسیاء اپنے مقرر بندوں کا ذکر کرتا ہے تو بندگی اور عبودیت کے ذریعے سے ذکر کرتا ہے یہی مقام اور مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے مولا عبدالفضل عباس کو عطا کیا کہ میرا سلام ہو اس ہستی پر جو اللہ کے عرض صالح تھے اللہ کے پاک اور پاکیزہ بندے تھے اور اس سے بڑھ کر صالحین کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا عبد پر گفتگو ہو گئی صالح صالح افراد کون ہیں اگر آپ دیکھئے سورہ مبارکہ تحرین میں اب میں کچھ باتوں کو حضر کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے گفتگو مختصر کرنی ہے اور کچھ معروضات ہیں اگر کسی اور موقع پر انشاءاللہ وقت ملا تو گزارش کروں گا صورہ مبارکہ تحرین عبد سالح کی بات ہو رہی پاک اور پاکیزہ بندے رسول کی بیویوں ازواج کو مخاطب کر کے کہا گیا ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبکما اے رسول کی بیویوں تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اس لیے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم نے ہمارے رسول ہمارے حبیق کے خلاف سرکشی کرنے کی کوشش کی بغاوت کی ان کو تنگ کیا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ اِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے ان کی نسرت کرنے کے لئے خود اللہ ہے جبریل ہے اور صالح مومنین ہیں پاک اور پاکیزہ اللہ کے بندے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَهِيرًا اور اس کے بعد رسول کی مدد کرنے والے ان کے پشت پنا اللہ کے ملائکہ بھی ہیں تو اب جا کر دیکھئے مفسرین کی کتابوں کے اندر میں امامیہ اور شیعہ مفسرین کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں اہلِ سنت مفسرین نے صالح مومنین کی جب تفسیر کی کہ یہاں پر صالح مومنین سے مراد کون ہے تو تفسیرِ در منصور اہلِ سنت کے بڑے عالم جلال الدین سیوتی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صالح مومنین سے مراد ہوا علیہ بن عبی طالب علیہ السلام یہ علیہ بن عبی طالب کی شخصیت ہیں جو رسول کے مددگار اور مصرت کرنے والے ہیں تو صالح مومنین کے لیے پروردگار نے قرآن میں یہ سنت دے دی کہ وہ علیہ بن عبی طالب ہیں اور امام صادق علیہ السلام نے ابو الفضل عباس کے لیے اپنی زبان سے سنت دے دی کہ وہ عبدِ صالح ہیں جہاں باپ صالح مومنین ہیں وہی ان کا بیٹا ابو الفضل عباس عبدِ صالح ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ آپ کی سمجھ میں آیا جس طرح سے امیر المومنین صالح مومنین میں سے ہیں اسی طریقے سے وراست میں یہ صفت یہ لقب یہ کمال ابو الفضل عباس نے اپنے بابا سے پایا ہے عبدِ صالح قرار پاتے ہیں لہذا عزیزوں عبدِ صالح کسے کہتے ہیں اسی کی تشریح زیارت کے اگلے فکرے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمائی السلام علیکہ ایوہا العبدِ صالح میرا سلام ہو اس پر جو عبدِ صالح ہے آگے کیا کہا المطیع للہ جو اطاعت گزار تھا اللہ کے لیے وَلِ رَسُولِهِ اور وہ اللہ کے رسول کا اطاعت گزار وَلِ امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین کے مطیع ہیں وَلِ حَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اور حسن اور حسین کے بھی اطاعت گزار ہیں اب سوال یہ ہے کہ حضرت عباس کی ولادت تو رسول کی وفات کے شہادت کے بعد ہوئی چلے مولا امیر موجود تھے لیکن اصل اطاعت جو ہمیں زندگی کے اندر نظر آئی ہے وہ کہاں ہیں واقعی کربلا میں اور مولا نے ان کو مانگا بھی کس لیے تھا کربلا میں اپنے بیتے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نسرت کے لیے تو اطاعت کا عملی نمونہ مظاہرہ جو عباس کی زندگی میں ہمیں نظر آیا وہ کہاں ہیں واقعی کربلا میں اور امام جب سلام کر رہے ہیں تو اطاعت کا تذکرہ کسی لیے کر رہے ہیں مُتیع لِللہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت امیر المومنین کی اطاعت اور حسن اور حسین کی اطاعت کرنے والے تھے برائی ریس یہ کیوں نہیں کہا المُتیع لِلحسنِ والحسینِ علیہ السلام یہ کیوں نہیں کہا پہلے اللہ کی اطاعت کا تذکرہ کیا پھر رسول کی اطاعت پھر امیر المومنین کی اطاعت ترحقیقت مولا سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے حجتِ الہی امامِ وقت کی اطاعت کرے تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت کر رہا ہے اور ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور وہ جو سورِ مائدہ کی آیت ہے نا آیت ہے ولایت جس میں ولایت کا تذکرہ کیا گیا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ رَاكِعُونَ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے وہ صاحبانِ ایمان ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے اس آیت میں کتنے علیاء کا تذکرہ ہے تمہارا ولی اللہ ہے ایک تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے دو اور وہ صاحبانِ ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں تین اولیاء کا تذکرہ ہے اب سمپل سی بات ہے اردو گرامر میں بھی جب تین لوگوں کے لیے یا ایک سے زائد لوگوں کے لیے بات کرنی ہو تو مفرد یا واحد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے جمع استعمال ہوتا ہے ہے نا آپ میرے ساتھ واحد اور جمع اب میں گرامر تو نہیں سمجھانے بیٹھا یقیناً آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جب ایک سے زائد لوگوں کے لیے بات کرنی ہو تو واحد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولیاء کتنے بتائے گئے اللہ رسول صاحبان ایمان تین اولیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا انما اولیاء اکم ولی کے بجائے جمع استعمال ہونا چاہیے تھا اولیاء اکم اے لوگوں تمہارے تین اولیاء ہیں اللہ رسول صاحبان ایمان لیکن لفظ کیا آیا ولی ولی کیا ہے واحد ہے جمع نہیں اے لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی رسول ہے تمہارا ولی صاحبان ایمان ہے تو آخر چکر کیا ہے وجہ کیا ہے کہ یہاں پر واحد کا لفظ استعمال ہوا جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوا تو مبسرین نے اس کی وجہ لکھی سبب یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ولایت الگ الگ ہے اللہ کی ولایت الگ ہے رسول کی ولایت الگ ہے امیر المومنین کی ولایت الگ ہے در حقیقت اس آیت میں پروردگار سمجھانا یہی چاہتا ہے کہ امہ اہل بیت علیہ السلام جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے سردار ہیں ان سب کی ولایت در حقیقت وہی رسول کی ولایت ہے اور رسول کی ولایت وہی اللہ کی ولایت ہے یہ ولایتیں الگ الگ نہیں ہیں اگر کسی نے امام کی اطاعت کی تو ایسا ہے کہ رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے صلوات پڑے محمد اللہ علیہ محمد تو عزیزان محترم آپ کی سامنے ارس کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے عبد سالح کا مفہومہ میں سمجھایا المطیع للہ ولرسول حضرت عباس کیسے تھے اللہ کی اطاعت کرنے والے رسول کی اطاعت کرنے والے امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے یہ جو عبودیت کی منزل ہے یہ جو اطاعت کی منزل ہے یہ آتی کس طریقے سے ہے یہ آتی ہے جب انسان تسلیم و رضا کی منزل پر پہنچ جائے اور اسی منزل کو امام صادق علیہ السلام نے زیارت میں دوسرے الفاظ میں سمجھایا یہ زیارت نامہ آپ نے مفات الجنان میں بھی پڑھا ہے کامل زیارات میں ابن قولوے نے بھی ذکر کیا اشہدو لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیح لخلف النبی المرسل اے مولا عباس میں گواہی دیتا ہوں اشہدو لکا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لئے بالتسلیم کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو گئے والتصدیق اور آپ پروردگار کے سامنے تصدیق کے مرحلے پر تھے ذرہ ورابر شک اور تردد کی کیفیت آپ کے دل میں نہیں تھی والوفاء اور آپ اپنے زمانے کے امام سے مکمل وفا کرنے والے تھے والنصیحة لخلف النبی المرسل نبی مرسل نے اپنے پیچھے جس کو خلیفہ جانشین چھوڑا تھا امام حسین علیہ السلام ان کے لئے آپ نے خلوص کے ساتھ زندگی گزاری اور جان قربان کر دی یہ گواہی دے رہا ہے اجارت کے الفاظ ہیں تسلیم اور تصدیق اس کو ذرا سمجھنے کے لئے آئیے قرآن مجید کی آیت کو سمجھتے ہیں سورہ مبارکہ نیسا کی آیت جلدی جلدی میں اپنے پیغام کو منتقل کر دوں سورہ نیسا کی بڑی مشہور آیت ہے آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُغْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اور تمہارے رب کی قسم ہے تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یعنی ایمان کب آئے گا جب اگلے مرحلے کو انسان عبور کرے جو آیت بیان کر رہی حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اگر تم لوگوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے کوئی نزا ہو جاتا ہے تو تم رسول کو جب تک فیصلہ کرنے والا اور حکم قرار نہ دو ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ یعنی حکم کس کا چلے گا رسول کا اس کے بعد جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ اے رسول آپ جو بھی فیصلہ کر دیں اس کے خلاف ان کے دل میں بھی ذرہ برابر کوئی خیال پیدا نہ ہو کجی محسوس نہ ہو دل تنگی محسوس نہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اس کے بعد آپ کے فیصلے کے سامنے تسلیم خم ہو جائیں یہ ہے تسلیم کی منزل جو مولا عباس کی زندگی میں جگہ جگہ ہمیں نظر آئی تسلیم کب ہوتا انسان کہ رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے مقابل میں دل میں ذرہ برابر کوئی خیال پیدا نہ ہو انسان اپنی خواہشات کو ختم کر دے انسان اپنی مرضی کو مٹا دے اور حجتِ الٰہی کے سامنے تسلیم خم ہو جائے تب تسلیم کی منزل آتی ہے مولا عباس کی زندگی میں ایسے کئی موقع آئے پاقے کربلا کے اندر تیسری یا چوتھی محرم کو جب حکم دیا گیا کہ اپنے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا جائے کتنا آسان تھا نا مولا عباس کے لئے امام حسین سے کہتا ہے مولا آپ دو منٹ دیجئے میں ان کا کام تمام کر دوں گا یہ ہمیں فرات ہٹا نہیں سکتے دنیا کی کوئی طاقت اس وقت نہیں تھی کہ جو مولا عباس کو یہ مجبور کرتی کہ وہ فرات کے کنارے سے اپنے خیموں کو ہٹا لیکن کیا چیز تھی کہ جسے مولا عباس نے قائل کیا تسلیم ہو جانا اپنے امام کے حکم کے آگے جب مولا حسین نے کہہ دیا اے عباس ان خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دو تو اب یہی عباس تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو اٹھا کر فرات کے کنارے سے ہٹا دیا عباس نے بھی گویا یہ فیصلہ کر دیا یہ بتا دیا دنیا والوں کو کہ اگر کوئی حکم امام کے سامنے اپنی مرضی چلائے اپنی خواہش دکھانا چاہے تو وہ جرعت ہوتی ہے وہ شجاعت نہیں کہلاتی عباس جری نہیں ہے شجاہ ہے اپنے امام کے سامنے تسلیم ہے جو حکم امام ہے اس کی مطابق حکم کو بجا لاتا ہے لہذا مولا عباس نے کہہ دیا کہ اگر فرات کا کنارہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے تسلیم کا نامن حادثہ نہیں چھوٹنا چاہے یہ ہے تسلیم کی منزل دوسرا موقع کب آیا جب مولا عباس کے سامنے یہ منزل تھی کہ سارے بنی حاشم کے جوان شہید ہو رہے ہیں چنادے آ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے بابا نے مجھے کیوں مانگا ہے ایک مرتبہ مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں اب میں منزل میں مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا میں صرف تسلیم کی منزل بتانا چاہ رہا ہوں آقا حسین کی خدمت میں آئے ہیں ہاتھوں کو چھوڑا مولا مجھے اجازت دیجئے اب دل تنگ ہو رہا ہے میرے سامنے میرے تربیت یافتہ شاگرد قتل ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ان کلاشے آ رہے ہیں دشمن تانے دے رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے میں دشمنوں کو جا کر بتا دوں کہ میرا مولا بیار و مددگار نہیں ہے مولا چاہتے تو اجازت دے دیتے جنگ کا انجام ہو جاتا ختم ہو جاتی لیکن مولا نے کیا کہا جانا چاہتے ہو تو جاؤ لیکن بچوں کے لئے پانی کا انتظام کرو جنگ کی اجازت نہیں ہے ہے یا نہیں یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے اچھا آپ ذرا غور کیجئے اگر مولا ابباس چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ مشکس حکینہ کو اپنے ساتھ رکھ لیتے جا کر پہلے دشمنوں سے جنگ کر لیتے جب جنگ ختم ہو جاتی اس کے بعد پانی بھر کے لیے آتے اور کہتے ہیں مولا آپ نے پانی بھرنے کا کہا تھا بچوں کے لئے پیاس کے لئے پانی کا انتظام کرنے کا کہا تھا پانی تو لی آئے یہ کر سکتے تھے نہیں لیکن جنگ سے منع کیا ہے تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے یہ ہے تسلیم کی منظر مولا نے منع کر دیا تلوار نے چلانے تلوار کو رکھ دیا فقط گھاٹ پر قبضہ کرنے کے لئے دشمنوں کو ہٹانے کے لئے اگر تلوار کی ضرورت تھی تو وہ استعمال کیے ورنہ پانی بھرنے کے لئے مولا عباس خورات کے کنارے گا اور واپس آگا یہ ہے تسلیم کے منظر اور اگلا جملہ جو امام نے کہا التصدیق تصدیق اور یہ چیز آپ کو نحج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ اس کلمے سے سمجھ بائے گی کہ امیر المومنین نحج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اول العلم معرفته سب سے پہلے علم یہ ہے ایمان کی پہلے منزل یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیقُ بِهِ اور معرفت کے کمال کا مرتبہ یہ ہے اگر انسان معرفت کی کمال پر پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ کے بارے میں تصدیق پیدا کرے اس منزل پر آ جائے کہ خدا کے بارے میں خدا کے صفات کے بارے میں خدا کے حکم اور فیصلے کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک اس کے دل میں باقی نہ رہے تصدیق کی منزل پر آ جائے کہ تصدیق کی منزل بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتی ہے بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی ہے امام صادق علیہ السلام ہی کا جملہ ہے امام نے مولا عباس کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ہمارے چچا ابو الفضل العباس بصیرت میں بھرے ہوئے تھے ان کے قلب میں ان کے دل میں بصیرت پوری طرح سے جگہ کیے ہوئے تھی وصلب الایمان اور ایمان کے کامل درجے پر راسخ تھے یہ عباس کے منزلت کامل البصیرت کامل الایمان اور کیوں نہ ہو آپ ذرا غور کیجئے ایک جملہ میں نے تاریخ میں پڑھا اثرار و شہادات میں فاضل دربندی نے اس جملے کو لکھا ہے فرمایا ابباس کو اس طرح سے علم بھرایا گیا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے اللہ اکبر آپ غور کیجئے پرندہ کیسے دانا بھراتا ہے جو پرندہ مختلف سہرہ میں جاتا ہے ریگستان میں جاتا ہے باغات میں جاتا ہے درختوں پر بیٹھتا ہے جو کچھ غیظہ کے لیے وہ اپنے پھل اپنی غیظہ کو حاصل کرتا ہے وہی بے اینہی غیظہ اپنے بچے کو موں میں جا کے ڈالتا ہے اب اگر حضرت عباس کے بارے میں یہ جملہ ملا کہ ان کو علم اس طرح سے بھرایا گیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عباس کو مولا حسین نے مولا علی نے اس طرح سے علم ڈالا ہے کہ جو کچھ علم علی کے پاس تھا وہی عباس کو دیا گیا جو حسین کے پاس تھا وہی عباس کو دیا گیا بلکہ حضرت عباس کے بارے میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ جس طریقے سے رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی زبان مبارک سے دہن مبارک سے لعاب چوسایا ہے اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن عباس کو چوسائی اب امام حسین کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو معصوم ہیں وہ تو امام ہیں ان کے پاس تو ویسے علم لگنی ہیں وہ عجت الہی ہیں علم تو ان کے پاس خدا کی جانب سے عطا کردہ ہے ٹھیک ہے لیکن کیا عصمت کے اس منزل سے اس مرتبے سے ہٹ کر لعاب دہن منتقل ہونے سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا یقینا نہ ہوتا یہ روایت دسوے امام امام علی النقی علیہ السلام کے بارے میں بنتی ہے ابو حاشم جعفری جو حضرت جعفر تیار کی نسل میں سے ہیں دسوے امام کے بہت قریبی اصحاب میں سے کہتے ہیں ایک دن میں دسوے امام کی خدمت میں آزر ہوا امام مجھ سے ہندی زبان میں بات کرنے لگے اب مجھے تو ہندی زبان آتی نہیں تھی سنتا رہا جواب کیا دیتا بڑی حیرت سے امام کا مو تک رہا تھا امام نے کہا اچھا ایک کام کرو یہ جو کنکر یہاں پڑا ہوا یہ اٹھا کر دو کنکر دیا امام نے اسے کچھ دیر اپنے موہ میں رکھا چوسنے کے بعد ابو حاشم جعفری کو دیا کہا اسے اپنے موہ میں رکھ لو ابو حاشم جعفری نے اپنے موہ میں رکھا اور کہنے لگے کہ جیسے ہی امام کا لعاب دہن اس کنکر کے واسطے سے میرے موہ میں منتقل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میں تہتر زبانوں کا عالم ہو گیا تھا جس میں سے ایک زبان ہندی زبان بھی تھی اب آپ نے محسوس کیا کہ اگر امامت کی زبان سے مس ہونے والا لعاب دہن بھی اگر کسی غیر معصوم کی زبان میں موہ میں پہنچ جائے تو وہ اثر کیا کرتا ہے یہ تو لعاب دہن کا اثر تھا اگر کسی نے براہ راس معصوم کی زبان کو چونسا ہو تو اس کے علم اور کمالات کا کیا مقام ہو عباس کے اور حسین کے درمیان اس کنکر کا واسطہ نہیں تھا پراہ راس حسین کی زبان کو چونسا تو اب کیا منزلت ہوگی کیا مقام اور مرتبہ ہوگا زیادہ مولا عباس کے علوم ہمارے سامنے نہیں آتے فقاحت بہت سارے علوم کا تذکرہ ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ اب روایت اور سن لیجئے جسے نقل کیا ہے علامہ زیشانت اور جوادی نے وہی کتاب جس کا حوالہ میں نے دیا کہ ایک عالم دین نے اپنے درس کے دوران فق کا درس ہو رہا تھا یہ جملہ کہہ دیا حضرت عباس کے بارے میں نامناسب سا جملہ جس میں تھوڑی سی توہین تھی کہا کہ مولا عباس کی شجاعات حمد قدرت طاقت ظاہر ہے اس کا کوئی نظیر نہیں لیکن ان کے پاس فقاحت نہیں تھی نعوذ باللہ علم میں اتنے کمال کی منزل پر نہیں تھے یہ جملہ انہوں نے اپنے درس میں کہہ دیا کہتے ہیں کہ درس سے فارغ ہونے کے بعد دھر گئے رات کا وقت تھا سو گئے حالت خواب میں مولا عباس عباس کو دیکھا اور آ کر اسی عالم سے ایک سوال کیا فق کا سوال تھا حکم شریع کا سوال تھا اس مسئلے کا جواب ان کو نہیں آتا تھا اس عالم نے یہ کہا کہ مولا مجھے اس کا جواب نہیں آتا مولا عباس نے سرزلش کی کہا رہے تم اگر علم نہیں جانتے ہو تو اپنے علم پر اتنا راز اور اتنا فقر کیوں کرتے ہو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہمارے جد سے ہمارے والد سے ہمارے عبا ازاد سے علم پہنچا ہے وہ مختلف راویوں کے ذریعے سے پہنچا ہے جبکہ راوی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے جب اتنے راویوں کے تسلسل سے تمہارے پاس علم پہنچ گیا تو تم اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھ رہے ہو کہ اپنے اوپر فقر کر رہے ہو مجھے ابو الفضل عباس کے علم کے بارے میں تمہیں نہیں پتا کہ جسے علی نے خود علم سکھایا ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا جہاں راویوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اسے علی نے خود علم سکھایا ہے اس کے علم کا مقام اور مرتبہ اس کی معارفت کا لیول اس کی بصیرت کا انداز کیا ہوگا لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عباس کی بصیرت ان کی معارفت ان کا کمال اس عروض پر پہنچا ہوا تھا کہ امام صادق علیہ السلام ان کو اس انداز سے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں السلام علیکہ ایوہ العبدالصالح جب معارفت کمال کو پہنچتی ہے تو پھر یہ منزل آتی ہے اشہدو لکا بالتسلیم والتسدیخ اے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ تسلیم کی منزل پر تھے آپ نے اپنے امام اور اپنے زمانے کی حجت کے سامنے تسدیخ کے مرحلے کو ثابت کیا ذرہ برابر شک نہیں تھا اگر جان قربان کرنی پڑی جان قربان کر دی اگر ہاتھ قلم ہو رہے ہیں ہاتھ قلم ہونے دی لیکن ذرہ برابر چون نہیں کیا ذرہ برابر اعتراض نہیں کیا والوفاء والنصیحہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے مکمل وفاداری دکھائی چوتھے امام نے حضرت عباس کو جب یاد کیا ہے تو کس انداز سے رحم اللہ و عمی العباس پروردگار میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے شیخ صدوق نے کتاب خسال میں اس روایت کو لکھا ہے کیوں رحمت نازل کرے لَقَدْ آَسَرَا وَفَدَا عَخَاهُ بِنَفْسِهِ کہ انہوں نے اس طرح سے عیسار کیا اس طرح سے قربانی دی کہ اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان کو عیسار کر دی حَتَّا قُتْعَتْ يَدَاهُ یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور پروردگار نے اس کے بدلے میں ان کو جنت میں دوپر عطا کیے ہیں جس سے وہ ملائکہ کے درمیان جنت میں پرواز کرتے ہیں اور قیامت کے دن اِنَّ لِلْعَبَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منزلتا قیامت کے دن میرے چچا عباس کی وہ منزلت ہوگی وہ مقام اور مرتبہ ہوگا کہ تمام شہداء بھی دیکھ کر اس مقام کو رشک کریں گے کاش یہ مقام ہوئے بھی مل جاتا جیسا عباس کو نصیب ہوا ہے عزیزان مہترم اپنی گفتوں کو تمام کرتا ہوں بہت 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 گزر گیا آئیے پروردگاری متعادل سے دعا کریں پروردگارہ تجھے باب الحوائج اول فضل العباس کا واسطہ ہے کہ جن کے دروازے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں مرادیں پوری ہوتی ہیں پروردگارہ جو مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما عاظرین محفل کی تمام جائز چریح حاجات کو پورا فرما پروردگارہ مومنین اور مومنات جہاں کہیں آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت اور عبرو کے حفاظت فرما پروردگارہ رزق اور روزی میں برکت اور غصت انعیت فرما جو مومنین بے اولاد ہیں ان اولاد سالحہ انہرینہ انعیت فرما پروردگار جو پریشان حال ہیں حاضریل میں سے جنہوں نے انتماع سے دعا کہا ہے ان سب کے لئے پریشانیوں کو دور کرنے کا سباب فراہم فرما پروردگارہ قلب مقدس ہے امام زمانہ کو ہم سے راضی اور پشنود فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان اور انسار میں سے شمار فرما ربنا تقبل منہ انکا انتہ سمیع العلیم برحمتک یا ارحم الرحیم